فرانس ان کے خلاف ہم نے اپنے پرائے منیسٹر کو اور اپنے وزیر خارجہ کو لیٹر دیا ہے اور اپنے کلیکٹر صاحب سے کہا ہے کہ آپ پرائے مہربانی لیٹر ان تک پہنچا دیجئے اس میں ہم لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ بھائی کوئی ایسا قانون بنایا جائے پورے دنیا کے اندر کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی دھرم کے جو مین ہستی ہے اس کی توہین نہ ہو اور ہمارے پیغمبر کی توہین ہوتی ہے تو مسلمان کی دل میں تکلیف ہوتی ہے مسلمان پیغمبر کی توہین تو کبھی برداشت نہیں کر سکتا ہے جب تکلیف ہوتی ہے تو اس میں اس سے الٹے سیدھے کام ہوتے ہیں وہ بھی برا ہے لیکن اس کے رد عمل میں ہو جاتا ہے ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسا قانون بن جائے کہ پورے دنیا کے اندر کی اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرے تو اس سے اچھا رہے گا اور ہم لوگوں نے یہ باتیں اس میں لکھی ہیں اور اپنے پرائی منیسٹر صاحب سے اور اپنی حکومت سے بھی درخواست کیا ہے کہ آپ ذرا فرانس کے صدر کو اور فرانس کی حکومت کے اوپر زور ڈالیے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ ہوں جسے کسی ایک قوم کے لوگوں کے دل کو تکلیف پہنچے سمرتن میں اگر کوئی راج نیدک پارٹی ہے یا کوئی بھی ہو تو اس کو تو ہم کچھ کر نہیں سکتے ہیں لیکن وہ ان کا ہے معاملہ لیکن ایسا سمرتن کرنا بھی نہیں چاہیے اور اس میں سیاست کی کوئی بات ہی نہیں ہے کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پورے دنیا میں ہے اور پورے دنیا کے لوگ اسلام کو جانتے ہیں اور اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور قدر سب لوگ کرتے ہیں اگر کوئی سیاسی پارٹی ہمارے دشمنی میں مسلمانوں کی مخالفت میں اس طرح کی حرکت کرتی ہے تو ہم اس کی بھی مذہب مت کرتے ہیں اور اسے درخواست کرتے ہیں اس طرح کی حرکت نہیں ہونی چاہیے گستاقی کی جاتی ہے اور بعد میں معافی مانگ لی جاتی ہے کیا کہے گی اس میں گستاقی کی جاتی ہے اور معافی مانگ لی جاتی ہے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو یہی ہے کہ اگر کوئی معافی مانگیں اللہ کے رسول کا قول ہے کہ اگر کوئی معافی مانگیں تو اس کو معاف کر دیا جاتا ہے تو جو آدمی سرمندہ ہوتا ہے اور اپنے کیے پہ نادم ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ معاف کیا جائے تو اللہ تو اللہ بیٹھے ہیں معاف کرنے والے اللہ اس کے گلتی کو معاف کریں گے اگر معافی مانگنا بھی ایک بہت بڑی بہت اچھی چیز ہے اسلام تو اتنگوات کی کبھی سمرتن کیا ہی نہیں ہے نہ کرتا ہے نہ کرے گا سوائے رہے اتنگوات کوئی اچھی چیز ہے اسلام تو کہتا ہے اپنے دشمنوں کو گلے لگاؤ اسلام کہتا ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاو آپ کا پڑوسی کبھی بھوکا نہ سوئے اور یہ قتل و گارتگری یہ تو اسلام کے اندر ہی نہیں ہے آپ ہم سے محبت کریں گے ہم آپ سے محبت کریں گے ہاں جو لوگ فتنہ پروری کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے لگے رہتے ہیں تو ان کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں اچھے اچھے لوگ بھی اگر گلتی کریں گے تو کیا کر سکتے ہیں آپ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہم لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مذہب کے لوگوں کی حفاظت فرمائے اور ہر مذہب کے رہنماؤں کی حفاظت فرمائے خاص کر ہمارے آقا جنابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ان کی شان و سحقت کو اللہ رب العزت خوب بڑھائے اور اس پر کوئی کبھی آج نہ آنے دی فرانس میں پچھلے تقریباً دس سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے اس سے پہلے چارلی ہیڈو کا معاملہ تھا انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا اور جب تک کہ مکمل طور پر فرانس میں اس پر کوئی قانون نہیں بنتا ہے اور اقوائے متحدہ کے چارٹر کے مطابق مذہبی شخصیات کا تقدس برقرار رکھا جائے کسی بھی مذہبی شخصیات کو کی مذہبت اور یا ان کی توہین نہیں کی جا سکتی ہے فرانس اپنے ملک میں لاغو نہیں کرتا ہے تو معافی مانگ لینے سے اس حد تک تو بات ہو سکتی ہے کہ فرانس اس وقت رک گیا ہے لیکن باقاعدہ جب تک وہاں قانون نہیں بنتا ہے اس طرح کا احتجاج مسلمانوں کی طرف سے ہوتے رہنا چاہیے اور ان کے اوپر جو ایکنومک مار پڑی ہے بائیکارٹ کے ذریعے سے اس سلسلہ قائم رہنا چاہیے جب تک کہ ایسے لوگوں کے خلاف وہاں ایکشن نہ ہو سزا نہ ہو ان پر بینڈ نہ لگایا جائے جب تک کہ اس معافی کو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے غلطی تسلیم کی ہے اپنے معاملات کو اور بائیکارٹ کو توننے کیلئے انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہے اگر واقعتاً معافی مانگنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور اس کے لئے ان کے طرف سے ایک ثبوت چاہیے کہ وہ ایسے خاکش آئے کرنے والے جو توہین رسالت کے مرتقیب ہونے والے لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی قانونی ایکشن ہو اور وہاں کوئی قانون بنایا جائے تو جب تک کہ اس سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم کیونکہ یہاں پہ کرونا کی مارہ ماری ہے تمام مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ غب نبی اور عشق رسول کے اندر اب ہر جگہ اپنا احتجاج پورے قانون کی ریایت کرتے ہوئے درجہ کرائیں اور حکومت ہند کے اوپر ہم دباؤ بنائیں کہ وہ فرانس کے اوپر دباؤ بنائیں کہ اس طریقے کے معاملہ کرنے سے ہمارے یہاں کی صورتحال بھی جنبیر ہو سکتی ہے اور یہاں کی یہ تعلق سے جو آپ نے پوچھا ہے کسی بھی پارٹی کے تعلق سے تو اس کا جواب ہمارے حضرت نے دے دی ہے ہمارے حضرت نے دی ہے